بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہیں تو اس کے عادات جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے عادات ہیں 786 یعنی 786 تو اب ایک عمل میں آپ کو بتا دوں کہ 786 مرتبہ 786 ٹائمز جو سات روز تک 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ اگر پڑھے گا تو جو بھی وہ نیت رکھتا ہو جیسی بھی نیت ہو اس کی وہ تمام کی تمام جائز نیت کیا ہے پوری ہو جائے گی 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا ہو جائے گی پوری جو بھی نیت رکھتا ہو وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی چاہے وہ بھلائی حاصل کرنے کی نیت ہو اور چاہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی نیت ہو یا اگر کسی کی تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہو تو تجارت میں ترقی کے لیے بھی سات دن تک روزانہ کیا ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں انشاءاللہ تجارت میں کیا ہو جائے گی ترقی ہو جائے گی اور اگر کسی کی نظر ہے تجارت پر یا مصیبت میں ڈال رہا ہے تو وہ مصیبت سے بھی کیا ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا اور ایک اس کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے کہ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے ظالم کے پاس اگر پچاس مرتبہ اپنی ہتیلی پر پڑھ کر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر کیا ہے مل لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر اس ظالم کے پاس جائیں گے تو وہ ظالم جو ہے آپ کے سامنے کیا ہو جائے گا بلکل نرم دل بن جائے گا ایک دم رحیم بن جائے گا اور آپ کو کیا ہے وہ بلکل جو کام کے لیے آپ گئے ہیں وہ کام آپ کا وہ کرتا چلا جائے گا ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر چوری ہے یا ناگہانی موت ہے اور حرم حیبت پیدا کرنا ہے اور کیا ہے اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کا کیا ہے طلوع آفتاب کے وقت کھڑے ہو جائے طلوع آفتاب کے وقت کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد دروش شریف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے دروش شریف پڑے پہلے تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑے یعنی جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو تو طلوعِ آفتاب کے وقت کیا ہے اقدم بالکل آسمان کے نیچے کھڑا ہو کر تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور اول آخر کیا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سات دن نہیں گزریں گے سات دن نہیں گزریں گے اس کے گھر میں رزق کہاں سے آ رہا ہے اسے خود پتہ نہیں چلے یعنی رزق میں اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ اس کے گھر میں رزق کہاں سے آ رہا ہے وہ بلکل پتہ نہیں چلے گا اور کوئی انسان اگر چالیس دن تک چالیس دن تک طلوعِ آفتاب کے وقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ اور اول آخر دروش شریف پڑے تو سال بھر میں وہ کیا کہہ ہو جائے گا امیر اور کبیر بن جائے گا اور بلکل وہ بلکل بلکل ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے کیا ہو جائے گا بلکل دور ہو جائے گا اور ایک چیز اس کا یہ بھی عمل ہے کہ یعنی اگر وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا ہے تو سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کرے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو وہ پلا دے وہ اس کی محبت کیا ہے بلکل کامیاب ہو جائے گا تو یہ چند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے اور اس کی زکاة یہی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے وہ کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سات سو چھاسی مرتبہ کیا ہے روزانہ گیارہ دن تک زکاة کی نیت سے پڑھے یا اگر سات سو چھاسی حروف کے بدلے میں کچھ صدقہ کر دے اور کیا ہے اپنے نمازوں کی پابندی کرے دوسری چیز یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ عمل کرتا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے عمل میں کامیابی ہو السلام